تو مہانائک کو پورا دیش سلام کر رہا ہے دیش کے پہلے سیڈی ایس جنرل بپن راوت کو پورا ہندوستان نمن کر رہا ہے اس سیرہ پتی کے جانے کا گم پورے بھارت کو گمگیم کر گیا ہے تمیل نادو سے لے کر دلی سمیت دیش بھر میں شہیدوں کو شدھانجلی پیچاری ہے گرووار شام جب شہیدوں کی پارتیف دے پالم ائرپورٹ پہنچی تو خود پردھان منتری رکشہ منتری سمیت تمام دگج انہیں شدھانجلی دینے پہنچے اور اب سے کچھ دیر بعد جنرل بپن راوت اور ان کی پتنی مدولی کا راوت کا پارتیف شریر دلی ستھت سرکاری آواز پر انتیم درشنوں کے لیے رکھا جائے گا صبح گیارہ بجے سے دو پہر دو بجے کے بیچ لوگ جنرل کے انتیم درشن کر پائیں گے اس کے بعد انتیم یاترہ نکلے گی اور پھر دلی کینٹونمنٹ میں انتیم ستھکار کیا جائے گا تو آج دیش کے لیے بہت مشکل وقت ہے یاترہ انتیم یاترہ آج نکالی جائے گی انتیم ستھکار کیا جائے گا راجیندر بتا دے کہ انہیں شدھانجلی دینے کے لیے شریلنکا کے چیف آف آرمی ستاف بھی آسکتے ہیں ایسے جانکاری ہے اتراخن کے سی ایم یہاں پر موجود ہوں گے پورو سی ایم ترون سنگھ راوت بھی پہنچیں گے دلی وہ بھی شدھا سومن ارپیت کریں گے اور ساتھ ہی یوپی کے سی ایم یوگی آدھیتنات بھی دلی پہنچیں گے وہ بھی شدھا سومن ارپیت کریں گے اب سب سے پہلے پالام ایرپورٹ سے جنرل بیپن راوت کا پارتیب دے لائے جائے گا ان کے نیواز ستھان پر وہاں پر دس بجے کے بعد سے درشن کا سلسلہ شروع ہوگا الگ الگ حصوں سے لوگ پہنچ رہے ہیں وہ ہر عام سے لے کر کے خاص یہاں پر پہنچنا چاہتا ہے انتیم یاترہ نکلے گی آج ان کے جنرل کی تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ انتیم یاترہ میں شریک ہو انتیم سنسکار جو کیا جائے گا وہ دلی کینٹ میں ہوگا وہاں پر بھی تیاریاں ہو رہی ہیں حالانکہ شام کو چار بجے کا وقت ہے لیکن اس سے پہلے انتیم درشن ان کے نیواز پر کیا چاہے گا دس بجے کے بعد سے انتیم درشن کا سلسلہ شروع ہوگا شروع ویڑوں کو دیش کا نمن آج ہوگا سیریس بپن راوت کا انتیم سنسکار لگاتار جو ہائی لائٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں پنچتتوں میں ویلین ہوں گے بپن راوت اور مدھولکار راوت کل دیر شام دلی لائے گئے شہیدوں کے پار تھے شریر پالام ایئر پورٹ پر شہیدوں کو شردھانجلی دی گئی صبح گیارہ سے دو پہر دو بجے تک ہوں گے جنرل بپن کے انتیم درشن آج شام دلی کیانٹ میں ان کا انتیم سنسکار ہونا ہے انتیم یادرہ پر آج نکلیں گے جنرل آج جنرل بپن راوت مدھولکار بریگیڈیر لیڈر کا انتیم سنسکار ہوگا ہاتھ سے کجاج کے آدیش بھی دے دیے گئے ہیں اور شہید بریگیڈیر لکھویندر سنگھ لیڈر کا بھی آج انتیم سنسکار ہوگا صبح ساڑھے نو بجے دلی کیانٹ میں ان کا انتیم سنسکار ہوگا آج سیڈی ایس ویپن راوت اور ان کی پتن میں دلی کا بھی پنچ تک تو میبلین ہو جائیں گے سیڈی ایس جنرل بپن راوت کا شام چار بجے انتیم سنسکار ہوگا اس کے پہلے ان کے پارتیف شریر کو انتیم درشنوں کے لیے رکھا جائے گا ان کے آواز پر شدھانجلی کاریکٹرم کے بعد انتیم یادرہ نکلے گی اور پھر دلی کیانٹ میں ان کا انتیم سنسکار ہوگا شام چار بجے انتیم سنسکار ہوگا دلی کیانٹ میں براغ سکوائر